چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ نے ہمارا فیس بوک پیج سبسکرائب نہیں چاہتے تو اس کو بھی سبسکرائب کر لیں اگر آپ محبت اور رہو کا نقش چاہتے ہیں موکلینی نقش چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو ہمارے چینل پر آکر لے سکتے ہیں لیکن اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ آپ کو ضرور دینا ہوگا اس لیے کہ آج شروع کرتے ہیں آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں یقین مانیں کہ یہ بہت پیارا وظیفہ میں نے بہت لوگوں کو دیا اور اللہ کا شکر ہے کافی اس سے فرق پڑا ہے اور میرا نکھیال کہ اس وظیفے کی بدولت کئی جو رشتے ہیں آپس میں ٹوٹے ہوئے رشتے آپس میں ملے ہیں لیکن آپ بھی اگر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بھی دعا قبول کریں گے اور میں اس وظیفے کی اتنی احمد میں آپ کو بتا دوں کہ پورے دنیا میں کئی پر بھی یہ وظیفہ نہیں ہے اور یہ ایک تسبیح کی طرح ہے اور عمل کی طرح اس کو کیا جاتا ہے اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ کی سوچ ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے جن سے وظیفہ لیا ہے وہ میرے بڑے ہیں اور انہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا تو جب جس جس کو میں نے دیا ہے الحمدللہ بہت تو انہوں نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ نہ کام کرے یا یہ نقش نہ کام کرے تو میں تعویزات کرنا ہی چھوڑ دوں گا یا عمل کا رتبے سے اٹھے جوں گا تو اتنا اچھا یہ وظیفہ ہے آپ ضرور کیجئے گا اب اس کا طریقہ جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ اور سے سنیں ٹھیک ہے اب ایک کاغذ آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو آپ نے بات کہنی ہے جو بات آپ نے کہنی ہے وہ آپ کہلیں ٹھیک ہے مطلب کہ جو آپ نے فریاد اللہ سے کرنی ہے اس کاغذ کے اوپر لکھیں ٹھیک ہے اور اس کاغذ کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے ایک نقش تیار کریں اس کو بسم اللہ کا نقش کہتے ہیں اب بسم اللہ ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ حساب لگائیں یہ کتنے لفظ ہیں بسم اللہ کو الگ الگ کر کے یہ لفظ لکھتے ہیں لکھنے کے بعد اوپر آپ نے اپنی بات کیا دی اوپر اس کا اپنا اور جس کو مسخر کر رہے ہیں اس کا نام لکھ دیا نیچے آپ نے بسم اللہ کا الہدہ الہدہ کر کے لکھتے ہیں ایک ایک حروف کو الہدہ کر دیجئے گا الیف الام حامی نون اس کو الہدہ الہدہ کر کے لکھئے گا ٹھیک ہے اس سے لکھنے کے بعد نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اوپر جس کو آپ مطلب کہ مسخر کریں اس کا سب سے اوپر نام لکھنا ہے پھر مسئلہ بیان کرنا ہے اب یہ آپ نے لکھ لینا ہے لکھنے اگر آپ سے نہیں لکھا جاتا تو آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ہم آپ کو پوچھش کریں گے کہ آپ کو نقش جونسا ہے سینٹ کر دی اور آپ ہمارا فیس بک پیچھا کر وہ نقش حاصل کر سکتے ہیں ایسی بار میں آپ نے اب وہ نقش جونسا ہے کپڑے میں لپیٹ کے سبس کلر کا کپڑا ہو سبس کلر کا کپڑا ہو ٹھنڈا کپڑا ہو کوئی سبس نہیں ملتا تو آسمانی ٹھنڈے کلر کا کپڑا ہو پیلا آسمانی گلابی ایسے کر اب اس کے اندر لپیٹ کے لیمی نیشن کاغذ میں لپیٹ کے کپڑے میں لپیٹ کے اس کو کسی درخت پر باندے جیسے جیسے درخت پر وہ ہلے گا اتنی ہی آپ کے پیارے کے دل میں آگ لگے گی جتنا ہلے گا اتنا اس کے اندر جو سہ ہے ہل سہل ایک دفان سا برپا ہو جائے گا بے شک وہ باہر ہے بے شک وہ ساس مندر باہر ہے بے شک وہ آپ کے آس پاس ہے کہیں پر جب تک وہ آپ سے بات نہ کر لے آپ کی آواز نہ سن لے یہ آواز کا اس کا دلک ہے تب تک وہ اس کو سکون نہیں آئے گا اور وہ اتنا بے چین ہو جائے گا کہ جب تک آپ اس درخت سے اس نقش کو اتار نہیں لوگا اس کو سکون نہیں آئے گا یہ ایک دفعہ کا نقش تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ اللہ باکرم کریں گے اور اچھے کے لئے یہ نقش کو استعمال کریں غلط کام کے لئے کہ نہ استعمال کریں کسی کو نقصان بن جانے کے لئے اسے کے ساتھ اجازت ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ خوب کا نقش دیا جائے یعنی محبت کا چاہت کا نقش دیا جائے جس سے بہت جلدی فرق پڑھ جائے اور انشاءاللہ تین سے سات دن کے اندر اندر آپ کا کام ہو جائے گا اس کا استعمال اس کا طریقہ استعمال آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا صرف آپ سے اتنی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ سنسیر ہیں اور وہ نقش حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ کر جو ہے ہم سے بات کریں اس کا تھوڑا سا حدیہ ہے وہ پہلے ہی آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کا حدیہ آپ کو ضرور دینا پڑے گا ورنہ وہ نقش کا بھی کام نہیں کرتا اس کا جو مکلین کا ظاہر آپ کو بتایا ملیات کا لیا وہ نقش ہے اور بہت مشکل سے ہمیں بھی وہ ملا تھا تو کافی پڑھائیوں کے بعد اور جیسے چلا کاٹنے کے بعد وہ نقش تیار کیا گیا تھا اور وہ بہت جلالی نقش ہے تو انشاءاللہ آپ کو وہ دیا جائے گا پروائیڈ کیا جائے گا لیکن اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کا حدیہ اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں حدیہ اتنا زیادہ نہیں ہے آپ اس کا حدیہ جو ہے دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا بہت جو ہے طاقتور نقش ہے اس کا خیال رکھئے گا اور اس کا غلط استعمال نہ کیجئے گا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اگر آپ ہمارا نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر کمٹ کریں اور وہ لوگ بس رابطہ کریں نمبر کے لیے جو سنسیر ہیں واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی مشکل حل کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر بہت سے جو ہم نے وظائف آپ کو پیش کی ہیں عملیات پیش کی ہیں روحانی علاج کی مکمل سرویس دی جاری ہے دنیا بھر کے پریشان حال لوگ اپنے مسئلے اور پریشانیوں کے لیے بے روزگار جو لوگ ہیں اور جنات جادو کے معاملات کا حل کروانے کے لیے اس جو سرویس دی جاری ہے اس سے کافی لوگ جو ہیں فیسیاب ہو رہے ہیں اور پوری کوشش کی ہے کہ اپنی بہنوں کی مدد کی جا سکے بھائیوں کی مدد کی جا سکے اور اگر ہمیں کوئی نقش وغیرہ بھی ان کو سینڈ کرنا پڑے ہم وہ بھی ان کو بیجیں گے بزر یا ڈاک کے ذریعے یا پھر کوئی چیز بیجنی ہوگی وہ بھی انشاءاللہ بیجیں گے تاکہ ان کی پریشانی ہدا ہو سکے کسی کو جنات جادو یا گھر میں کوئی ایسی مسئلہ ہے یا بندیش ہے رشتوں میں بندیش ہے کالا جادو جیسے سفلی جادو جنات نظرِ بد اور جیسے شادی کے مسائل ہوتے ہیں پسند کی شادی کے مسائل ہوتے ہیں طلاق کا مسئلہ ہوتا ہے کاروبار کی بندیش کر دی جاتی ہے کوئی کاروبار کوئی ٹھیک ہو نہیں رہتا وہ اچھا کاروبار بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تعلیم کا مسئلہ ہوتا ہے اور باہر ملک جانے کا مسئلہ ہوتا ہے رشتے کی بندیش محبت وغیرہ کے جو ہوتے ہیں وہ میں نے کافی عمل آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں جو شریعت کے لحاظ سے ہیں اور ساس وغیرہ کا یہ جو مسئلے ہوتے ہیں ان کے لئے جو قرآن پاکت تعلیم دی جاتی ہے اس میں سے آپ کو جو بہتر ہوگا وہ ہم بتائیں گے اور جیسے شہر ناراض ہو جاتے ہیں لا پروائی جاتے ہیں تمام مسئلوں کے حل کے لئے انشاءاللہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے لیکن سنسیر لوگ جو ہیں واقعی جو ہماری بات کو سمجھتے ہیں وہ لوگ رابطہ کریں اور ایک بات آپ ان کو جو نمبر دیا جائے گا وہ میرے استاد میرے جو پیر ہیں ان کا نمبر ہے میرے چچا بھی ہیں میرے استاد بھی ہیں ان کا نمبر دیا جائے گا بھائی لوگ جو ہیں وہ ان سے بات کریں اور خواتین جو ہیں ان سے بات کر کے ہم تک پہنچ سکتی ہیں ٹھیک ہے خواتین ہم سے بات کر سکتی ہیں یا پھر ان سے بھی بات کر سکتی ہیں ان کو نمبر دیا جائے گا نمبر دو بات یہ ہے کہ اگر بہت سے لوگوں کی فرمائش ہے یہاں تک کہ ہزار سے زیادہ لوگ جو ہیں ہم سے کہتے ہیں کہ پرائز پونگ وٹا لارٹری ان سب کے بارے میں جو ہیں میں اور اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی اگر کسی کو کوئی پرابل اپنی اس طرح کی ہے تو ان سے بات کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جتنی بھی ہو سکی آپ کے مدد کی جائے گی اسلامی طریقوں کے حساب سے اجازت دیں میرے اگر بات سمجھ آتی ہے تو کمرٹ سپوکس میں صرف وہ لوگ رابطہ کریں جو سنسیر ہیں واقعی عمل کرنا چاہتے ہیں اور عملیات میں آنا چاہتے ہیں بے فضول لوگ جو ہے رابطہ نہ کریں ٹائم ویسٹ مدرسوں والوں کا ٹائم ویسٹ نہ کریں کیونکہ بہت مشکل سے چینل بنایا گیا ہے تو آپ کی مہربانی ہے اس کا غلط طریقہ استعمال نہ کریں سنسیر لوگ بس رابطہ کریں اور دو یا تین میسیج میں اپنا تمام مسئلہ بیان کریں زیادہ میسیج نہ کریں یہ تو بلاگ کر دیا جائے گا ویسٹ اپ نمبر ہوگا انشاءاللہ آپ کی برپور مدد